بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان پہلی دفعہ پہلی دفعہ اپسٹ ہوئے اب دیدہ بھی ہوئے کیا بجا بنی میں آپ کو بتاتا ہوں تحریک انصاف کا بڑا سرپرائز ایک بڑا جھٹکہ دے گی نے کہ آل شریف اور آل زرداری کے پلیٹلٹ سب کو گرتے ہوئے نظر آئیں گے اور مجھے لگتا ہے کاغذات جو لوگوں کو جمع نہ کروانے کے باوجود یہ جیت نہیں سکتے اس کا سرپرائز کیا ہے پی ٹی آئی کا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہیں سردار تارک مسعود اور اتر مینولا یہ دو رکنی بینٹ دستیاب ہوگا کاؤز لسٹ جاری ہے اور یہ بلے کا نشان انٹرا پارٹی کا سننے کے کیس بھی کاغذات نمزدگی چھننے کا آخری دن ہے ابتدائی فیرست امیدواروں کی آج جاری ہوگی اور اس کا اگلا مرحلہ ہے وہ بھی تفصیل سے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈانلڈ ٹرمپ کی الیکشن میں واپسی ہے وہاں اسے روکنے کی کوشش میں اب سپریم کورٹ نے ناکام کر دیئے بہت بڑا معاملہ ہے یاد رکھیں کہ پاکستان سے جڑا ہوا ہے جنرل باجوہ کرپشن کے بیتاج بادشاہ پراپٹیاں ملینز ڈالر کی نکلائیں فیکٹ فوکس نے سکینڈل بریک کیا الیکشن کمیشن میں بغاوت شروع ہوگی لاہور ریٹرننگ افسر ڈٹ کے اور یہ فیصلہ سازوں کے درمیان بھی اختلافات ہیں وہ پریشانیاں بھی ہیں ایک بڑا سطیفہ آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ کس کا ہوگا اور ججز کے اوپر بڑا پریشر دباؤ کیوں ہے مریم نواز کیوں سنم جاوید کی مقابلے میں بھاگ رہی ہے سردیاں آ رہی ہیں لوڈ شیڈنگ بھی بڑھنے جا رہی ہے اور فیصلہ سازوں کی جو پریشانیوں کا میں نے ذکر کیا اس کے لیے سب سے پہلے تفصیل آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں آپ کو پتہ انہوں نے آفر کی مسحالیت کی لیکن امریکہ نے انکار کر دی یہ جو اہم دورہ تاس میں ملاقاتیں تھیں ان تمام ملاقاتوں کا لب لباب اگر میں آپ کو دو لائنوں میں بتاؤں تو فیصلہ و ساز طاقتوار لوگ درمیانی راستے کے لیے پاگل ہو چکے ہیں وہ چاہتے ہیں درمیانی راستہ نکلے لیکن پانی سر سے گزر چکا ہے یہ سب چاہتے ہیں کہ ایسا ملک کوئی ایسے لوگ درمیان میں جو مسحالیت کروئے ہیں کیونکہ اعتماد نہیں ہے کسی کو ایک دوسرے پر اور بیرونی دنیا میں کوئی ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں درمیان میں کوئی آنے کو تیار نہیں شرائط تتری مشکل ہے کہ پورا کرنا نہ ممکن ہے اس لیے اب ان کے بس میں جو کچھ ہے وہ کر رہے ہیں اور جتنا دباؤ آپ کو نظر آ رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے عرب ممالک کو بلایا گیا انہوں نے بھی انکار کر دیا باقی اس وقت جو بھی سامنے آئے وہ پریشان ہے سامپ زخمی ہے اور جب زخمی ہو تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور جس طرح آپ سامپ کی بقاہ کا مسئلہ ہے اسی طرح آپ خود نہیں پتا چل رہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ خان کو عذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ پہلی دفعہ کامیاب بھی ہوگی خان کل پہلی دفعہ پریشان بھی نظر آیا عبدیدہ بھی ہوا لیکن وجہ کیا تھی وجہ تھی عثمان ڈار کی والدہ گربان چاک ہونے کا پتا چلا بلو چس نے تہان سے آئی ہوئی ماں و بہنوں و بیٹیوں کے ساتھ جو سلوکا وہ پتا چلا پاکستان کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہو رہے وہ پتا چلا خان کو افسوس تھا میں قوم کے لیے کچھ نہیں کر رہا میں جیل میں ہوں یہ وزیراعظم کا عودہ عمران خان کے لیے بہت چھوٹا ہو چکا ہے یقین کریں سعودے پر ایسے ایسے لوگ آپ بھی دیکھ چکے ہیں میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ اب اس عودے کی کوئی اوقات نظر نہیں آتی اور خان تو وہ بندہ ہے اقبال کا شیر غازی ہے تیرے پرسرار بندی اللہ کا وہ پرسرار بندہ ہے نہ ڈر نہ خوف نہ لالج نہ کوئی پرشانی نہ پشمانی اگر اسے دکھ فکر پرشانی رنج تکلیف کو ایک چیز پہنچاتی ہے تو وہ ہے دکھتی رنج اس کی عوام اس کے لوگ تکلیف میں ہو تو یہ مچھلی کی طرح تڑکتا ہے جسے پانی سے باہر نکال دیں تحریک انصاف کے لوگ یاد رکھیں میری بات یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہو نہیں رہا اور جو ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تبدیلی آپ کہتے ہیں نظر نہیں آ رہی لیکن تبدیلی آ چکی ہے کب کی یہ سارا کام خود ٹھیک کریں گے یہ خود تسلیم آپ کر رہے ہیں دیکھیں الیکشن کمیشن کی افسران ریٹرننگ افسر خود کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی مداخلت اور بدسلوکی امیدواروں کے خلاف معاملات یہ سارے خود لاہور سے جو لوگ ہیں ان کے اپنے گھروں سے بغاوت کا عالم اٹھ رہے آگے تفصیل چل کے بتاتا ہوں آپ کو آج کا اغزات چھننے کا آخری دن یہ یاد رکھیں بجلی کے بل اور خون کے پشاب کی رپورٹ اور جو واردات میں آپ کو بتا رہا ہوں اب انہوں نے دیکھے ہتھکڑیوں کے ساتھ وہ میں دیکھ رہا تھا خیبر پختون قائمین جنید اکرم ہتھکڑیوں میں نماز پارڑا تھا ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں جرم کیا ہے جلسہ جلوس کر رہا ہے جمہوری حق استعمال کرنا چاہتا ہے وحشیانہ تشدد بلال ورک کے ساتھ پنجاب پولیس کا بربریت اس کی بڑی ماں کو مارنا پیٹنا اس کی آنکھ ضائع کر دی اچھا اس پر اس کی بیوی کے ایک ٹویٹ انہوں نے کروائی انہوں نے کروائی کہ یہ آنکھ کا معاملہ درست نہیں اس کی سرجری ہوئی لیکن خود بلال ورک نے تصویریں جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب کو بھیجی کہ کاغذات نامزدگی کی دوران یہ واقعہ پیش آیا اور ویسے بھی اس چیز کی اب فکر نہ کریں یہ تو وہ لوگ عرشت شریف کی شہادت نہیں مانتے عمران ریاض بچ ظلمان نہیں مانتے کہتے تھے خود غائب ہو عرشت شریف نے خود ہی اپنے آپ کو شہید کروا دیا ظلم شاہ کا معاملہ نہیں مانتے تھے کہتے تھے عمران خان نے کیا یہ تو اور پھر عمران خان پہ تو خود جو گولیاں لگی یہ نہیں مانتے تھے وہ فضل اور ایمان مزاق اڑاتا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ ننے اماد فاروق کا معاملہ نہیں مانتے تھے وہ غریدہ فاروقی ابھی وہ بلوچ خاتون سے انٹرویو کر رہی تھی ڈاکٹر مہارنگ سے باریک ورداد کہ نام لیں بھئی نام تم لو نا انجین علی مرزا نے خوب کہا یہ لوگ کعبے کی چھت بار بھی چڑھے چھیں تو لوگ ان کی بات تسلیم نہیں کریں گے اور یہ انہی کے گرگے بارہ انہی نے چھوڑے آگے چلتے اس وقت جو پنجاب پولیس نے پورے پنجاب میں ایک دہشت کا ماحول بنایا ایک بدماشی کا ماحول بنایا ہوا ہے سلطانہ ڈاکو بنے ہوئے انہیں اوپر سے حکم جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے اصل میں معاملہ پہنچ ہو گئی یہ سرکڑائی میں پاکستان کے سب سے مالدار لوگ یہ آر پیو ڈی پیوز اور سی پیوز بن چکے ہیں اس کی وجہ پنجاب کے ناجائز محسن نکوی نے جو وزیراعلا بنا ہوئے اس نے دیکھیں اس کا کوئی ذریعہ نہیں اور چھے ٹی وی سٹیشن بنا گیا عوام کے ٹیکس کے پیسے اس نے کھول دیے خزانے ان پر نو مہی کے بعد فری ہینڈ دیا عوام سے جتنا لوٹ سکتے ہو ایک ایک سال میں ان لوگوں نے اپنے آندہ آنے والے نسلوں کے لیے سامپ اور بچھو کٹھے کر لیے یہ میری بات یاد رکھیں کہ آج یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو اور عوام کو یہ جو بدمست ہاتھی نشے میں جھومتے ہوئے تکلیف پہنچا رہے ہیں عذیت دے رہے ہیں عوام کیا تو یہی چونٹیاں ناک میں آٹھ فر بھی جو کوئی گسی ہوں گی یہ میری بات اب یاد رکھیں کہ پورس کے ہاتھی بنے ہوں گے اور یہ جو کاخزات نامزدگی اور الیکشن کا معاملہ ہے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو اب تک جن جن لوگوں کے انہوں نے کاخزات وصول نہیں کیے یا صاف صاف انکار کیا چکوال سے ملک شہباز ہے امار یاسر ہے اس کے علاوہ میاں والی سے عمیر نیازی کے انہوں نے نہیں کیے وہاں بکھر سے نہیں کیے عیسیٰ خیل سے نہیں کیے گجران والا سے نہیں کیے انہوں نے سیالکورٹ سے نہیں کیے انہوں نے گجرات سے نہیں کیے یہ تمام ایک بڑی لسٹ ہے مونس الائی پرویز الائی وغیرہ ان تمام لوگوں کے نام آئے پہلے شیخ اکرم وقاس کا نام آیا شوکت بسرہ کا نام آیا حتیٰ کہ پہلے شاہ محمود قریشی زوین قریشی اور ان کی آمد ڈوگر وغیرہ کے ہوئے زرتاج گل کے راجنپور سے نصراللہ درشک کے لاہور سے انہوں نے یاسمین راشد کے اجاز چوہدری کے میاں محمود رشید کے اماد اذر کے جیک کیے حسان نیازی کے لیکن اب ساٹھ لوگوں کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے ان کی اکثریت کا وہ ہے جو نو میہ سے کوئی تعلق نہیں تھا نہ نو میہ کے حوالے سے ان لوگ کیسز ہیں لیکن ابھی انہوں نے پریشر آنے کے بعد جب انہوں نے پتا چلا کہ الیکشن بالکل ہی متنازع ہو جائیں گے چودی پرویز الائی مونس الائی کیسرہ الائی صاحبہ کے شاہ محمود قریشی زین قریشی مہربانوں کے ان کے کاغذات جمع ہو چکے ہیں پھر میاں شبیر علی قریشی کے کاغذات بھی انہوں نے جمع کر لیے اب یاسمین راشد صاحبہ کی بھی نامزدگی کے نواز شیف کے مقابلے میں جو انہیں ایک سو تیس میں لڑیں گی وہ بھی جمع ہو چکے ہیں مریم نواز بہاگ رہی ہے سانم کے جہاں وہ جمع کراتی ہے مریم نے حلقہ چھوڑ دیتے یہ پچیس سے تیس دیس دسمبر تک کاغذات کی جانچ پر تال ہوگی اور پھر تین دسمبر کو اپلیٹ ٹریبونل بنا کر کے جو اپیل ہوگی وہ سنیں گے اب مخصوص نشستوں پر ایک سو چھاسی خواتین نے جمع کروایا ہے پنجاب میں اور یہ بہت بڑی لسٹ ہے جو اقلیتوں سمیت ایک سو سات امیدوار اقلیتوں میں بھی آئیں یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے اور یہ بہت بڑا فرق ڈالیں گی سیمبلی میں کے پی میں انہوں نے کہا ہمیں ٹالیس ازار مزید سیکیورٹی حل کار دیں وفاق انہیں ایف سی دے رہے ہیں فرنٹری اکورٹ والے تو یہ جو معاملات ہیں ان کے چل رہے ہیں اس کے ساتھ سے ابھی عدالتوں کی اگر بات بتاؤں تو سنوار کا دن چھوٹی کرسمس کی ورہ سے تحریک انصاف عدالت میں جائے گی منگل کو اور بھد کو کیس شروع ہوگا اب تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کا نشان سنیں اب ان کی قسمت اچھی ہے کہ الیکشن کمیشن خود ان کی مہم چلا رہے ہیں یہ جتنا ظلم اور جبر کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک ایک ایک خبر پہنچ رہی ہے عوام میں انتقام کا جذبہ ووٹ سے ظلم کا بدلہ ووٹ سے یہ جو انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں اس سے اضافہ ہو رہا ہے مقبولیت میں یہ آخری سازش ان کی کیا کر سکتے ہیں کہ مستلط کرنے کا اخذات لیکن تحریک انصاف نے سرپرائز رکھا ہوا ہے ورکرز نے بڑی تعداد میں جمع کرائے ہوئے ہیں اب ان امیدواروں کے جن کے منظور ہو جائیں گے ورکرز وہ الیکشن لڑیں گے وہ ہی کافی ہوگا تحریک انصاف کے لیے تحریک انصاف کو کسی بڑے نام کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا جو ابھی سردی چھٹیوں کی وجہ جیسے 26-29 تک سپریم کورٹ میں صرف دو ججز ہیں سردار تارک مسعود اور جسز اترمین اللہ یہ کاز لسٹ جاری ہوگی ہے بلے کے نشان انٹرا پارڈی کا الیکشن بھی سنیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ بھی معاملہ ریورس ہو جائے گا اور میں نے آپ کو بتایا ان کے گھروں سے بغاوت کا علام اٹھ رہا ہے جو دن دہارے ظلم اور جبر ہو رہے ہیں یہ جو آپ کی ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں یہ جس اترمین اللہ صاحب نے سمانڈار کی والدہ کا ذکر خود کیا یہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں بتا نہیں سکتا کہ میری ویڈیوز تک ان تک مہنچتی ہیں یہ ان کے ضمیر پر بوجھ ہیں یہ ہمارے الفاظ تازیانے ہیں جو ان کے ضمیر پر لگتے ہیں ظلم اور جبر کی رات کو نیند نہیں آتی یہ بھول جائے یہ لوگ کچھ سخت پتھروں کے نہیں بنے یہ بھی دباؤ کا شکار ہے قاضی فائز اتنے دباؤ کا شکار ہے زینی مراز کے ڈاکٹر کے پاس جا پہنچا جج آمیر فاروق کو پتا ہے کہ اس نے انصاف کا کھلوار کیا اللہ کی عدالت میں مجرم ہے چھوٹی پر جانے کا مقصد کیا ہے کچھ فیصلے بہتر ہوں اپنے ضمیر کے اس بوجھ کو برداشت نہیں گئے یہ انسان یاد رکھیں رات کو سوتے ہیں یہ بھی کھاتے پیتے آپ اور ہماری تنہی ہیں یہ جا جامر فاروق عمران خان کے ساتھ کیا نائنصافیاں کر گئے میں آپ کو جلدی سے بتاؤں تو کیا وہ سو سکتا ہے رات کو توشہ خانہ کیس میں اس نے خان نے کہا مجھے اعتماد نہیں یہ بار بار ریمانڈ کرتا رہا نو مہی کو خان کی اقواہ کو اس شخص نے قانونی قرار دیا سائفر کیس کی زمانت کی درخواست اس نے لیٹ فیصلہ دیا محفوظ کیا اور گیارہ دن بعد فیصلہ دیا بغیر قانونی جواز کے زمانتیں سائفر کیس نے مسترد کی مقدمے کو خارج کرنا ٹرائل روکنا خفیہ ٹرائل روکنا یہ تمام درخواستیں مسترد کرتا رہا آپ کو پتہ ہے وہ تریان وائٹ کیس میں دو ججز نے فیصلہ کیا اس نے آج تک دستخط نہیں کی خان کو کھانا دلوانا ایکسرسائز کے معاملے سے لے کے خان کے زخمی ہونے پر جب وہ یہ مجبور کرتا رہا بائیومیٹرک کروا اور گاڑی بائر گیٹ کے بائر کھڑی کرواتا تھا پیدل چل کے آئے خان تکلیف دیتا تھا سیکیورٹی اس نے جس طرح بھی نواز شیف کے معاملے میں آپ نے دیکھا پورے پورے گرلے اندر گس رہے ہیں سیکیورٹی کے معاملے پر ان کی باتیں سنتا رہا جوڈیشل کمپلیکس کا جو واقعہ ہوا پھر وزیر آباد میں جو حملہ ہوا خان کو شدید بخار میں یہ لوگ بلاتا رہا صرف اور صرف اپنی دشمنی میں کیونکہ پریشر تھا اوپن ٹرائل جیل کے اندر کیسز کی درخواستیں اس شخص نے ساری مسترد کی اب ضمیر کو چوکے تو لگاتا ہے یہ جو ہماری باتیں پہنچتی ہیں خدا کی قسم پہنچتی ہیں یہ دوسرا بڑا شخص اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہے اور اسی لئے جا رہا ہے سردار سکندر سلطان راجہ وہ کمشنر الیکشن کمشنر منشی صاحب ظلم اور فستائیت کی ایک فضاء بنانے میں سب سے اہم کردار اس شخص نے ادا کیا اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اسی کے سطیفے کے بارے میں اور اس کی وجہ بھی دیکھیں گے ان کے اپنے گھر سے بغاوت شروع ہوئے بیگم بیٹی اور داماد جینا انہوں نے حرام کیا ہوا اس کا ہے وہ دیکھتے ہیں سب کچھ وہ سنتے ہیں ہمیں جنوری کے پہلے ہفتے میں اس کا استیفہ آگیا احران نہ ہوئے گا اب اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ استیفہ کسی صورت میں نہیں دینا لاہور میں ریٹرننگ افسر کیوں ڈٹ گئے ہیں الیکشن کمشن مجبور ہو گئے خود نوٹیفکیشن جاری کر رہا ہے تسلیم کر رہا ہے یہ جو غدر مچی ہوئی ہے اس کو مان رہا ہے کہ پولیس والے مداخلت کر رہے ہیں امیدواروں سے بدسلوکی کر رہے ہیں پیپر چھین رہے ہیں ان سے اب دیکھیں لاہور میں جو ریجنل کمشنر آمد ڈوگر صاحب ہے منام پتہ نہیں ان کا کیا ہے انہوں نے بھی خط لکھا پورا ہے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر لاہور کو اس میں انہم پرویز صاحبہ ایک خاتون ہے ان کا نام ہے اب یہ چاروں کے چاروں آرز کٹھے ہو گئے انہوں نے بغاوت ان کا برداشت نہیں کریں گے یہ نائنصافی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے اس طرح کبھی نہیں ہوا امیدواروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تحریک انصاف یہ خط سپریم کورٹ لے کے جائے گی اور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ تخریب میں سے تعمیر کا معاملہ نکالے گا اور تحریک انصاف کے سارے پورے ہوں گے انچہ اللہ نومینیشن کی پیپرز آپ لوگوں نے ظلم کا بدل اپنے ووٹ سے لینے اب جب بھی وہ پاکستان کی تاریخ لکھیں گے دیکھیں اس میں ذکر آئے گا تحریک انصاف کے لوگوں کا بار بار آئے گا یہ دس سپریل سے شروع ہوا تھا معاملہ اور یہ دنیا کی واحد تحریک ہے جس میں اس کے رہنما کا خون شامل ہے اس میں صحافیوں کی قربانیاں شامل ہیں سیاستدانوں کی قربانیاں شامل ہیں پاکستان کی خواتین کی قربانیاں شامل ہیں پاکستان کے معصوم بچوں کی قربانیاں شامل ہیں عورت اور پاکستان کے معذور سپیشل لوگ زلے شاہ میاں آباد ننہ آبادی عرشد شریف عمران ریاض ریحانہ امتیاز ڈار خواتین ساری پوری لسٹ ہے جو جیلوں میں ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو ڈرانے کے لئے کچلنے کے لئے رانا سناولہ کے الفاظ جمہوری غیر جمہوری اصولی بے اصولی آئینی غیر آئینی اخلاقی غیر اخلاقی جرنل عبدالفتہ سیسی جرنل اگستو پنوشے چلی کا یہ سامنے آکے لوگوں کو مارتے تھے گرفتار لوگوں کو ٹکڑے فریج میں رکھتے لیکن دن دہارے سب کے سامنے عوام کھڑی ہوتے یہ مکے لہرانے والے ڈکٹیٹر مشرف کی طرح مک سے بھاگے یا یا خان کی طرح ان کا انجام ہوا عیوب خان کی طرح اپنے گھر میں زلیل ہوئے زیاء اللہ کی طرح دولت خان کو یہودی یہودی کہتا ہے اپنے گھر میں یہودی نکل آئی منام نہیں لیتا بری بات ہے لیکن اللہ نے دنیا میں نے دکھا دیا کون کون لوگ چور ڈاکو یہ نکلے خان پر انہوں نے الزام لگایا ہے چاند کی طرف تھوکتے موہ پر اپنے آکے گیرا اس کے اکاؤنٹ میں عمران خان کے اکاؤنٹ میں ایک اکاؤنٹ نکل آس میں ایک یورو وہ بھی پتہ نہیں بینکوانا نے خود ڈال دیا گاؤٹ بند نہ ہو جائے گی اور ان کے ایک آنڈ میں باجوہ سمیت نواز شریف زرداری کو ملائیں تو تقریباً بیس ارب ڈالر سے زائد پیسہ پڑھ کرتا ہے اور یہ اتنے جاہل لوگ ہیں یہ فیصلہ ساز ان سے توقع کرتے ہیں یہ ٹھیک کرے گا پاکستان کی تاریخ اٹھائیں سب سے زیادہ اقتدار نواز شریف کا وزیراعظم اور شباز شریف دونوں بھائی ملائیں تو ان کی حکومت صرف وزارت عظمہ دس سال اور دس مہینے بنتی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی پنجاب میں اگر وزارت عالی کو ملائیں تو انتیس سال دس مہینے بنتے ہیں مہاراجہ رنجید سنگھ پنجاب میں انتالیس سال حکومت کر کے گیا اس کے بعد ان کے انتیس سال انتیس سال جس شخص نے صوبے میں حکمرانی کی اور صرف اور صرف بیوروکریسی کو غلام منا یہ انگریز کی بارداد کرتے ہیں وہاں جیسے وائسرائے بناتا تھا وہ نیچے لوگوں کو سار کے ٹائٹل دے کے اس کے نیچے علاقے کے ایسے چو ان کو پولیس کو استعمال کر کے وہاں تحریکی آزادی کے لوگوں گیرتے تھے برطانیہ میں انہوں نے اس گزارہ ٹائم ان کو سسٹم سے متاثر ہو گئے لیکن بھول گئے کہ طاقت کا نظام برطانیہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بناتا تھا آج برطانیہ اتنا سا ملک اور شاہی خاندان اتنے سے شاہی خاندان کے اندر محدود وزیراعظم کا تو ٹین ڈاؤننگ ہاؤس دیکھیں دو سو بیاسی سال سے تین کمروں کا گھر مشتمل ہے بادشاہ بھی نہیں جا سکتا عوام بھی نہیں جا سکتی انہوں نے انصاف پہ بنا دی برے صغیر والا موڈل یہ نواز شریف لے آئے یہاں اٹھا کے لوگوں کو اپنے قبضے میں کرنا انہیں اٹھانا انہیں مارنا بنگلہ دیش میں جس طرح وہ کمپنی نے وہاں پہ گھنڈوں کو استعمال کیا عورتوں پر ہاتھ ڈالا انہوں نے بھی وہی شروع کر دیا لیکن انجام اس کا ایک ہی اور بڑا سادہ آٹھ فروری انشاءاللہ میرے رب کا اس پہ انشاءاللہ کرم اور فضل ہوگا پاکستان ان کے تسلط سے نکلے گا آپ لوگوں نے بس مایوس نہیں ہونا یہ جو مرضی کرنے یہ جو امیدوار آپ کے سامنے نظر آرہے اٹھانے والے بڑے بڑے نام اب آپ یقین کریں پاکستان کی سیاست میں اب با خدا کوئی الیکٹبل ہے بڑا نام نہیں ضروری خان کا صرف نہ بلا بھی نہیں ضروری کچھ بھی نہیں ضروری بس تم لڑو ایک دفعہ انتخاب بات اب صرف معاملہ ہے آج ہو میدان میں ایک بار میدان میں جذب سجے گا یہ جو مرضی کر لیں آپ لوگوں نے انشاءاللہ اتنی بڑی تکثریت میں نکلنا ہے یہ میرا دلگوائی دیتا ہے جہاں جہاں یہ پیغام پہنچتے ہیں اسے پہنچائیں باہر نکلیں اور ووڈ پہ انشاءاللہ بل تھپے پہ تھپا مار کے ان لوگوں کو جتنا ایک ہر ایک تھپا آپ کا جو گا وہ اس ظلم کی فستائیت کے خلاف آپ کا جہاد ہوگا انشاءاللہ پور امن اتجاز سے آپ یہ جیتیں گے جاؤں اللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ